الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک باواز بلند پڑھئے السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ نویت سنت العتقاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے تم اپنی مجالس کو مجھ پر درود و سلام پڑھ کر آراستہ کیا کرو تمہارا مجھ پر درود و سلام بھیجنا کل قیامت کے دن تمہارے لئے نور ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد اناد حق کیا ہے اناد حق کی تعریف بیان کرتے ہیں کسی دینی بات کو درست جاننے کے باوجود ہاتھ درمی کی بنا پر اس کی مخالفت کرنا یہ اناد حق تہلاتا ہے اللہ عز و جللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنزل ایمان حکم ہوگا تم دونوں جہنم میں ڈال دو ہر بڑے ناشکر ہاتھ درم کو حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جہنم کی آگ سے ایک گردن نکلے گی جس کی دو آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھے گی دو کان ہوں گے جن سے وہ سنے گی ایک زمان بھی ہوگی جس سے وہ کلام کرے گی اور وہ کہے گی میں تین طرح کے لوگوں کو عذاب دینے کے لیے مسلط کی گئی ہوں سرکش اور ہاتھ درم پر جو اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو ملائے اور تصویریں بنانے والوں پر ایناد حق کے بارے میں تنبیح فرماتے ہیں ایناد حق یعنی کسی دینی بات کو دروست جاننے کے باوجود ہاتھ درمی کی بنا پر اس کی مخالفت کرنا نہائیت ہی مضموم قبیح اور حرام فیل ہے نیز ایناد حق دنیا و آخرت کی تباہی و بربادی کا بھی سبب ہے لہذا ہر مسلمان کو اس سے بچنا لازم ہے محترم اور پیار اسلامی بائیوب سب سے پہلے شیطان نے اناد کیا چنانچہ تبلیغ قرآن سنت کی عالم کی غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعاتی ادارے مقبت المدینہ کی مطبوع 97 صفات پر مستمیل کتاب جس کا نام ہے تقبر کے صفہ نمبر 10 پر ہے اللہ عز و جلہ نے حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبی جناب علیہ السلام کی تخلیق یعنی پیدائش کے بعد تمام فرشتوں اور عبلیس یعنی شیطان کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کریں تو تمام فرشتوں نے حکم خداوندی کی تعمیل میں سجدہ کیا فرشتوں میں سب سے پہلے سجدہ کرنے والے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام پھر حضرت سیدنا میکائیل علیہ السلام حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام پھر حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام اور پھر دیگر مقرب فرشتے فرشتوں نے یہ سجدہ جمعہ کے روز وقت زوال سے اثر تک کیا مگر عبلیس سے لائی نے انکار کر دیا اور تکبر کر کے کافروں میں سے ہو گیا جب اللہ عزوجلہ نے عبلیس سے اس کے انکار کا سباب دریافت کیا تو وہ اکڑ کر کہنے لگا آنا خیرم منہو خلقتنی من نارم وخلقتہو من تین کہتا ہے میں اس سے بہتر ہوں تو نے مجھے آگ سے بنایا گیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا اس عبلیس کی فاسد مراد یہ تھی کہ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبی جنہ والے کی صلات و السلام آگ سے پیدا کیے جاتے اور میرے برابر بھی ہوتے جب بھی میں جب بھی میں انہیں سجدہ نہ کرتا جہ جائے کہ ان سے بہتر ہو کر ان کو سجدہ کروں معذر اللہ عز و جل عبلیس کی ازار کشی نافرمانی اور تکبر پر اس کی حسین صورت ختم ہو گئی اور وہ باد شکر اوسیہ ہو گیا اس کی نورانیت سلب کر لی گئی اللہ رب العزت نے عبلیس کو اپنی بارگاہ سے دتکارتے ہوئے ارشاد فرمایا فخرج منہا فائنک رجیم تُو جنت سے نکل جا کہ تُو راندہ کیا گیا یعنی تجھ پر لانت کی گئی